گاؤں نظر محمد بکٹی کے رہائشی آجز بکٹی پندرہ سال کی عمر سے چارپائیوں کی بنائی کا کام کر رہے ہیں یہ ہنر انہوں نے اپنے والد سے اس وقت سیکھا جب اس کی مانگ ختم ہو رہی تھی تاہم وقت اور تجربے کے ساتھ کام میں جدت لائے تو نہ صرف اس فن کو نئی زندگی ملی بلکہ ان کا کام بھی ترقی کرنے لگا میرا کام ہے پاکستان میں تو ویسی جا رہا ہے ابھی بیروں میں ملک دبائی تک میرے چارپائیاں گئی ہیں اور اس کے علاوہ لاہور، اسلام آباد، اوکاڑا، حاصل پر اور یہ پنجاب کے علاقوں میں میری چرپائی گئی ہیں تقلیقی صلاحیتوں کے مالک اس ہنرمن نے رنگ برنگ دھاگوں سے بنائی کہ اس ہنر کو نہ صرف اپنے آٹھویں جماعت میں زیر تعلیم بیٹے کو منتقل کیا بلکہ دیگر نوجوانوں کے لیے بھی روزگار کا وسیلہ بن رہے ہیں غریب تک کہ نوجوان تھے ان میں سے بھی میں نے چار پانچ بچوں کو یہ ہنر ان کے طرف منتقل کی ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں، اپنا روزگار کر رہے ہیں اور میرے ہنر کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں آجز بکٹی کہتے ہیں حکومت ان کے ہنر کا تربیتی مرکز کھلوانے میں مدد کرے تو نہ صرف سندھ کی اس زوال پذیر ثقافت کو دوبارہ اروج ملے گا بلکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا ایک ذریعہ بھی پیدا ہو جائے گا محمد خالد، جیو نیوز، گاؤں نظر محمد بکٹی، سانگھر محمد خالد موسیقی